اسلام دا کوئی ایسا جنگ نہیں ایک واری ارشاد فرمو میں کیا کہ اسلام دا کوئی ایسا جنگ نہیں کیو گرنے جی تو اللہ مسافران دعا کرانگا خوش ہواں گا ایک واری پھر اگر سارا بحیزت مجمع ارشاد فرما دے وے اسلام دا کوئی ایسا جنگ نہیں جی دے وچ حیدر شامل نہ ہوئے تقریباً بھئی اسلام دا کوئی ایسا جنگ نہیں جی دے وچ مولا کائنات شامل نہ ہوئے ایک ایسا جنگ بھی یہ جی دے وچ مولا کائنات تشریف فرمانے تے علی پاک دے مدے مقابل جڑا بندہ لڑ رہے آسینا او دی تلوار ٹٹ گئی توجہ ایسا رہے ساتھ کیا مولا علی لڑ رہے ہیں تے مدے مقابل کافرے او دی تلوارے ٹٹ گئی تسا داد جویں میری طبیعی تے تسا ہونجے کرونوازی تے میرے بانی نہیں پہ فرمان دے تے پھر میں تاں تھوڑی ہیں وچو گلہ او تسا سارے بولو نا ایک تقریر ایک ایسی شاہ ہوندی ہے مجمع بول پوے تے پولیاں گلہ یاد ہو جاندی ہے تے مجمع تواڑی طرح مراقب اچھ بہ جائے تے رٹی ہوئی تقریر پول جاندی ہے اولا ماہ سمجھ شاک دن میری استقلیف نوں اے تواڑی سمجھ تو بار اے گل اے گلتے بولن نا لے بول چل تے کارویچ نہ ہوئے تے گلت لاکہ دے پہنچ جاندی میں نو ایک کاروخا جتے بول چل نہ ہوئے تے چوگا وسیح ہوئے بولنی اچھی شاہ ہوئے گل آخری پہ کرنا توجہ نہ سوڑنا مولا کائنات جدوں وی کشے کافر دے مقابل جنگ کرن واسطے گئے نا تے علی مولا ترہ گلہ کردے سانا اپنے مدے مقابل بندے نال اے لالی پاک دے سامنے یاندہ سی نا علی پاک ترہ گلہ کردے سانا حضور دا ہر صحابی جنگ ویچ میدان ویچ مدے مقابلان والے کافر نال ترہ گلہ کردہ سی آقا دا ہر بائزر صحابی مولا علی پہلی گل پتہ کڑی کردے سانا علی فرمان دے سان تے انہوں ابو جہل دی مجبوری ہے تے تو میرے مقابلے چاہ گئے ہیں تے ابو جہل تو مجبورے ہیں میں زہرہ دے بابے دی زلفدہ پابندہ تیرا سادہ ہو گیا مقابلہ تے میں علی ہو کے مشورہ پہ دننا بھی بیوی بیوہ نہ کرا بچے یتیم نہ کرا کل ماں پڑ مسلمان ہو جا تے جان بچا حیو میرے ربا جانا تے پھر آر جگہ تے پہندہ ہے نا جی سادہ سلسلہ جو مالک یہ بنا دیتا ہے تے کسے جگہ ہوتے پھر خوش ہوندہ ہے بندہ دیل تے کسے جگہ ہوتے پھر تسیہوں ہی بول دے میں اور بہتا خوش ہوننا کیونکہ سمندر یہ جڑا چپ کر کے چل دا ہے اے دریاء تے کھالے تے بول شل پہندے لوٹے پانی پاؤتے بڑھ بڑھ کر دا ہے اصل میں بڑھ بڑھتا ہوں بہتی کرنا میں یہ جو دوراں تسیہ نہیں بول رہا ہے پورے جو میں تولے دے راضی ہیں انراض نہیں ہیں اکا انراض نہیں ہیں اللہ رسول جاندہ خوش ہاں پہلی مولا علی گل کر دے سن کلمہ پڑھتے جان بچا کا فران دے سی جی کلمہ کوئی نہیں پڑھنا کلمہ پڑھ یہ تے پیو دا دے دا مذہب جاندہ مولا کائنات فرما دے سن پھر نس جاتے جان بچا اوزہ گا پاج جائیے تے مکہ مدینے دیا اور تتاں نے دین گیا کہ مسلمان نہ دے نبی دے غلامہ تو ڈر کے ناس آئی ہو مولا فرما دے سن پھر میرے تے حملہ کر میں نو شہید کر اپنی جان بچا مینو کائنات وے چیسا بندہ بخوا علی مولا دے سامنے کافرے انہیں حملہ کیتا تے مولا علی جدو حملے دا جواب دیتا تے اس دی تلوار ٹوٹ گئی کافر دی تلوار ٹوٹ گئی جنگ وچ علی دے مخالف دی تلوار ٹوٹ گئی گل آخری یہ توجہنا سننا علی دے مقابل وچ علی دے دشمن دی کافر دی تلوار ٹوٹ گئی جدہ تلوار ٹوٹی اس نے دو میں حطبہ نے کہا کہا کہ یا علی میں سنے ہیں تو سخی بڑھیں کیا بات مولا علی فرمان دے نے جنگ ہے جنگ میں جو مقابلہ ہے تو میرے کاردی سخاوت تھے انہوں کے میں یاد آگئی ہے یہ میرے کاردی عظمت کی اپیاں پیان کرنا ہے میری سخاوت کی اپیاں پیان کرنا ہے کہنے کہ یا علی تسی بیغ نہیں رہے میری تلوار ٹوٹ گئی مولا کائنات فرمان دے نے آکھنا کی چاہنا ہو سا کہا یا علی میں سنے ہیں تو سخی بڑھیں اگر واقعہ ہی ایک غلط ٹھیک ہے تو یقینل ٹھیک ہے تسیہ اپنی تلوار میں نو نہیں دن دے علی پاک نو پیان دے تسیہ اپنی تلوار میں نو نہیں دن دے تساں اپنی تلوار میں نو نہیں دن دے تساں اپنی تلوار میں نو نہیں دن دے علی فرمان دے نے جے میں تلوار دیاں تکی کریں گا کہنے لگے سرکار تو اڈی تلوار نل تو اڈی تی حملہ کرانگا تو اڈی تلوار نل تو انہوں قتل کرانگا تو اڈی تلوار نل تو انہوں شہید کرانگا تو اڈی تلوار نل تو اڈی نل جنگ کرانگا علی بادشاہ سوچی پائے گا تلوار دننا دشمن نے حملہ کرے گا تلوار نہیں دن دا تے میرے سخاوت تے میرے بوئے دی توہین ہیں علی پاک نے اینج تلوار چوک کے زمین تے سٹھ کے فرمایا چوک تلوار تے کر حملہ اللہ علیہو کوئی سمجھ آ رہی ہے گلدی تلوار جوگ دیکھ کر حملہ دو میں آتھوں سہج تلوار نو پالا ہے تے پورا زور مارے آ پورا نہیں چکی گئی پورا تیل مارے آ اے سارے پجابی دا لفظ ہے تیل مارے آ نہیں چکی گئی ترلا مارے آ نہیں چکی گئی جو میں کل نو کئی بندے آنکھ رہے ہیں دوگر صاحب ڈاڈا زور لائے تھے میں زبا اللہ نہیں آگی تے کاردے بھی کہن گے بھی ماشاءاللہ اج ناشتے دے اندر پروٹھا بھی ہونا چاہی دے تے پاپے بھی ہونا چاہی دے کیا بات ہے تیری بھائی علی دن آتے نہیں تو بولے آ زور ماریا نہیں چکی گئی تیل ماریا نہیں چکی گئی ترلا ماریا نہیں چکی گئی ایری چوٹی دا زور لایا نہیں چکی گئی جدو نہیں چکی گئی تے اندھا یا علی چکی نہیں جاندی گالا ذرا ٹھہر کے سنیوں خموشی نل سنیوں مولا مسکر آکے اندھن دینا میرا کم میں چکانا میرا کم نہیں تے جتو تک چکن دا تلکے تو سارے کافر بھی کٹھے کرتے نہیں چکی جائے گی ٹھہر کے سننا اندھا یا علی وجہ فرمایا مکہ مدینے دے لوہران نہیں بنائی اے پروردگار نے اسمانہ تو بنا کے پیجیئے اے دا نازل فکارے چلی مادیا پترہ اندھن چکن واسطے ہاتھوی حیدرے قرار دے چاہیے دے دے چکی جائے نارا ہی لری سن رہے اللہ علیہو مولا فرما دے نے چکی تا جائے گی یہ دے واسطے ہاتھ حیدرے قرار دے چاہیے دے ہو سکتا ہے کسی دے ذین چی خیال آجائے ویڈوگر صاحب صحیح والے پرانا بندہ ہے عمر رشیدہ بندہ ہے انہوں تری سال جو تھی گیسے والجیڑا بندہ دھیر عرصہ دکان چلاویں ان کو سمجی ہون دیئے گالی میں پھبائیس چاہتے مجمع بلے بلے آکا ہے کہے بندے پکڑی نہیں گال ہے اے سارے کافر کٹھے دیو تلوار نہ چبسی اے گالہ کلیچ نہیں آن دی اے ٹیر سارے بندے ہوں دے نا فریدی شاہ بنال میرا بڑے عرصے دائیک عقیدت محبت پیار دا تلکے میں اپنی زندگی دیڑی خطابت کیتی ہے نا میں کدی نہیں یہ دسیاں کسے تقریر چبی صفحہ نمبر پہنٹی تے خبہ پاسا تے سولویں سطر تے جے گال غلط ہوئے تے میں انہوں اے دھٹا آلائیو ٹھیک ہے جیڑے علماء کم کر دیں وہ میرے کلو ہزار درجے بہتر نے میرا کی خیال ہے میرا کی عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے بھی انتری سالناچ میں کسے جگہتے شانے سوابہ پڑیئے شانے اہل بیعت پڑیئے شانے رسالت پڑیئے میں انہوں آج تک کوئی داڑی منیا سننی بھی نہیں ملیا جیسا کھا ہوئے اے گل کتے لہیئے کیونکہ سننی نو پتا ہے مولوی جنناوی ترلا مارے ہیں اے شان کٹ بیان کر سکے ہیں حیدر دی شان اے دو بھی اوچیئے نا لے کوئل گال داسنا اے سمجھ میں ویجھ کوئی بندہ میں نو آکھے ڈوگر صاحب ہی اندستان جی کڑی جگہ رہن دے سو میں آکھا جی ریاست پٹیالے رہن دے سا میرے بزرگ ریاست پٹیالے رہن دے سا پاکستان بنن تو پہلے اوہ بندہ میں نو آکھے بھی میں کام دا لو آرہا تیز ہاں بھی ریاست پٹیالے رہن دے سا اسی عجرت کر کے چنوٹ آگئے ہیں تیز ہی ملتان آگئے ہو مگا فیر اوہ سا کہا ڈوگر صاحب میں تیرے دادے نو بھی جاننا ہوتے بڑا نیک آدمی سی پردادے نو بھی جاننا بڑا نیک آدمی سی پہو تیرا بھی بڑا اچھا آدمی سی میں تو آلے کو لو پوچھنا چاہنا جی رہا بندہ میرے دادے دی طریف کرے پیو دی طریف کرے تے میرے پردادے دی طریف کرے میں نو مننا چاہی دیا یا میں کاما جی کہتے لکھے ہیں جیڑے جیڑے بندے ہیں جی نہیں بول لیں میں ایک باری دوبارہ اونا دی زیارت کر کے علامہ ایک کا بیٹھے ہیں اے میں نو مانے لانا چاہی دا جی کہتے لکھے ہیں بھائی اے بغا کتے لکھے ہیں اوہ بندہ آکھے گا ایڈی پیڑی اولاد اللہ بھی کہہ نہ دے غیر ہو کے طریف کرے اب بیدی تے منڈا آکھے کتے لکھے ہیں سننے کیوں نہیں پوچھدہ کتے لکھے ہیں تیرے گلو بغیر سارے پوچھدن کتے لکھے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے سننے کیوں نہیں پوچھدہ سننے یقین اس بات دا کہ مولوی پویں جڈا بھی ترلا مارے یہ تے سرکار دی نلیندی عظمت بھی بیان نہیں کر سکے کابو کرنے واسطے کھرکھرا بھی میرا تک تھے مفقی دیتی ہے لیکن اجدلیل ایک دینا پیر میرے علی شاہ سید پاک دے بزرگ انہ دے دادا پاک جدو گولڈ شریف آئے میرے منیر شریف دی زیارت کرو تے ایک گلویچ مل جائے گی جدو پیر میرے علی شاہ دے دادا جی کتے آئے گولڈ شریف وہ جڑے پہلے ہوتے شانے رہن دے سننہ شانے وہ کان لگے ہوئی ہے سیدی نہیں پیر میرے علی شاہ دے دادے انہوں بندے آکھے آکھے آکھا یہ سید ہے نہیں اچھا جیڑا بندہ وڈا ہوندہ ہو دا حسرہ بھی وڈا ہوندہ حسرے نالی بندہ وڈا ہوندہ جدہ وڈا ہوئے گا ہو دا دل بھی وڈا وڈا ہوئے گا گالتے گل دال بن دیئے نا آپ چوپ رہے ہوئی چلو کوئی گال نہیں آن دے انتیاک ہی جان وہ ایک دن دے پھر نکچا گی گال کوئی نہیں سید اوہ شانے بیٹھے سانو جڑے آن دے سید کوئی نہیں دے پیر میر علی شاہ دے دادے پاک نے آن جا پڑی ٹوپی لائی سیرتوں تے ٹوپی لائے آن دے چلو میں دے سید نہیں تس ہی تھی اصلی ہو آہ ٹوپی دے چوکے بخاؤ جیڑا بندہ نہیں بول لیا حلاؤ کیونکہ دل دی مارزی ہو سا کہتا پرباش ہو گیا ہوئے آہ میں آنکھا بھی ٹھیک تھا کہتے بندہ مکیا پیا ہوئے سن رہے ہو تو بجھو نان پیر میر علی شاہ دے دادے فرمایا ٹوپی چوکے بخاؤ ہونو جیڑے نکلی شاہ اور ہی بندے شاہ کہ جیڑے نکلی بندن بڑے طریقے نل بندن سکا چاچے دا منڈا بیٹھا ہونا نکلی شاہ دا ہونے انہوں اکھنا شاہ جی کیا آلے پوز انہوں اکھنا شاہ جی تس ہی کتے گئے سا مطلب یہ بھی سننا لی بندے نو پادل جیو یہ شاہ بنن لگیے نایستا ہے اے بڑا رولہ پہ ہے الحمدللہ اے بڑا جی رولہ پہ گئے ہے میرے استاد محترم دا جملہ ہے میرا نہیں جی دی گل ہو بیو دا نال ہو باب شبیر شاہ سید فرمایا کر دے سان نبی دنیا تے آکے نبی نہیں بندہ او تو بڑھ کے اندہ ہے سید بھی دنیا تے آکے سید نہیں بندہ او تو بڑھ کے اندہ ہے پیور ماں نہیں ہوئی دے منڈا آکے ہون شاہ بن گئے ہیں دوہزار ٹھارانچے مگر دوہزار ٹھارانچ کی اندے سو اے رمان نہیں اے دے پھر بڑھے ہیں نا اب بولوی سید میں کیا کیا جی دا بڑھے ہیں او دے نال سادہ تلک نہیں تے جی دا آسری سیدے او دے پیرہ دی جتی دی مٹی بھی ساڑھی یاک دا سرما اسی دا حیائز واسطے کرنیا کیونکہ خون رسول خون زہرہ پاک آپ نے فرما چک او ہاتھ مار کیوں نا ترلہ شرلہ ماریا تو جو دو نا چکی گئی نا تے پیر میرے لشاد دادے پاک فرمایا ہے بنی فاطمہ دی ٹوپی یہ اے چودہ طبقہ تو زیادہ وزنی یہ اے نو او چکے گا جیڑا پتر زہرہ دا ہوئے گا اے گولے شریف والے بابے دی ٹوپی غیر نہیں چوک سکتا حیدر دی تلوار نو کافر کی میں چوک سکتا آخری پیغام جی عقیدہ ساڑا بہت چیک واری جلدیہ کو الحمدللہ ساڑے عقیدے میں جو غستاخی نہیں ہون بندہ سانو آکھے ہون آ تقریر میری مکے تے ہون پائی ارشد آکھے ویسے رات میں خواب ڈٹھے کیا ہون آکھے چاکالی سرک نہیں آپ نے چاکالی جیا وہ کا سجے پاسے نا فقیر دی کبر ہے ہمیں میں کوئی دکھا لی دیتی ہے مزہ رہے صبح تینے چاری ٹارا کھدے سنی اڈے مننالا ہے ہاتھ بانے کے اندھا بابا ہو بے گا بھئی ہوئے گا بابا کیوں وہ اندھا بھی جی میں نام منیا کے تے میں رول نہ جاوہاں مننالا بندہ اب اللہ بھی سہی مننالا ہے نا سنی جو خوبی یہ بھی سنی مندہ ہے اڈا مندہ ہے اڈا مندہ ہے ابھی کیا بات ہے دے مننڈ دی جے سنی انے والا نا مندہ اہ دو نمبر پیرانا تندھانا چلدہ ہون گالو سنوہ سی مننالے بندیاں کی دا ساڑا بہت اچھا ہے ایک کوئی ساڑے جو خامی ہے اگر او خامی سنیوں اپنی دور ہو جائے میں بھی ویچ شامل نہ پا سارے پر آئے دے ویچ شامل نہ جلے سنیوں میں سارے انہوں گالپیاں کر دا میں سب تو اگے ہیں اگر ایک خامی ساڑی دور ہو جائے ایک جویں عقیدہ ساڑا چنگا ہے جنت ساڑی وٹتے پئیے او خامی کے لئے نماز نہ پڑنا والو نماز ان جسی بڑا آنے ہیں یا رسول اللہ میں قربان جاننی ہیں تے جو نبی آکھے مسیطے آ میں ملتان جاننی ہیں تو سننی کیسا بھئی جی دینال پیار ہووے وہ دی سنتی عمل کیوں نہیں کر دا کاش تو نماز نہیں بن جائے تو جنت تیری وٹتے پئیے جنت اللہ بنائی حضور دے غلام واسطے بولنو ذرا جلدی جلدی بولنو ہون ٹیم ہو گیا جنت اللہ بنائی حضور دے شرط ہے کہ نمازی بانا میں دیوں تک کوئی لفظ آنے کیونکہ چھوٹی گال میرے کل باقی نہیں باقی جنین وڈین تے گال چھوٹی ہے کہا کہ میں اپنے گالوں مکمل کرا جنت وچ بہتر خورا ملنی ہیں آقادی حدیث ہے ایس لفظ نو سن کے ایس لفظ نو سن کے قدی بھی نہ مسکرانا ہے نہ حسنا ہے نہ مزا کرنا ہے جنت وچ بہتر رہا لبنی ہیں میں جناب تو پوچھنا چاہنا میں پینا دا پراوی یا تے تیا دا باپ بھی یا تسی پینا دے پراوی یا تیا دے باپ بھی یا اسی تی دی شادی کرنی ہے بیٹی دی شادی کرنی ہے میں کرنی ہے تسا کرنی ہے کی بیکھا گے منڈا شریف ہووے کردار چنگا ہووے پیڑا نہ ہووے شرابی نہ ہووے عیاش نہ ہووے بدماج نہ ہووے تی دے نی ہے پین دے نی ہے میری ایس گالنو تے صبح سوچی ہو چنوٹ آلے ہو جنو تُو ایک پین دے نی ہے تے ایک تی دے نی ہے تُو بندے دیاں خوبیاں ون ہیں تے جیڑے رب نے بہتر اُراں دے نی ہے رب بھی چاندہ بندہ شریف ہونا چاہیدہ اللہ بھی تے جاندہ نا کردار چنگا ہووے اس واسطے نماز دی پبندی کارو اس تو پہلے نماز پڑھو کہ شاڑی نماز پڑھی جائے کربلا وچ بہتر دی لاش آئی ہے لیکن حسین دی تلوار نہیں رکی لیکن جدو دس محرم نو موزن ازان دیتی ہے مولا نے تلوار رکی ہے فرمایا شمر میں بچپندہ نمازییاں میں چھوٹے لادہ نمازییاں میرے ہڈ وچ رچ گئی ہے نماز بلال جیسی ازان کسے نہیں دینی تے میرے جیسی نماز کسے نہیں پڑھنی اے میں چند کڑیاں ساں لیلہ میں انہوں نانے دی سنت ادا کر کے رب دا سجدہ کر لیند نماز پڑھو بھئی ذرا تکڑے ہو کے تے کوششنل نماز پڑھو جنہا بندہ نماز نہیں پڑھ دا او آج کے رسول کہلان دا حق ادا نہیں پیا کر دا حق دار او یہ آج کے رسول کہلان دا جنہا نماز دی پبندی کر دا جیدن پیار ہوئے ہو دی گلوی منی جان دی جیدن پیار ہوئے ہو دا طریقہ بھی اپنایا جان دا ہے نماز دی اس تو پہلے پبندی کرو انقریب ساڑی نماز پڑی جان والی یہ اسی آئے ساں تے ازان ہو گئی اسی مر گئیاں تے ساڑی جماعت ہوئے گی بس زندگی اتنی ہے ساڑی آخر اس دنیا تو جانا ہے ہزارہ سالوی جیو تے مقام فنا آئے قیامت تا قبرہ ہونا تے دیوے بلدے رہنگے جینا نے مدینے والے مصطفادی غلامیں کیتی ہے کتنا عرصہ گزر گئے آئیش فقیر نو آج بھی یہ نا دا اور شپیہ ہوندہ ہے اسی مر جانگے ساڑی نسلہ اور شکرنگیاں کیونکہ اینا غلامی انجدی کیتی ہے بھی قیامت تا کے ذکر جاری ہو ساری ربے گا